اسلام علیکم ویورز میں ہوں آپ کا دوست ندیم تفیل ویورز کرونا کی ویوبا کے ساتھ ہی جھوٹی خبروں کہانیوں اور دعویوں کا بزار گرم ہیں اور آج کل سوشل میڈیا پر کرونا وائرس سے جوڑی ایسی منگرد کہانیاں آپ کو ہر طرف دکھائی دے رہی ہیں ایسی ہی کہانی جو کہ کھرب پتی بل گیٹس کے بارے میں آج کل پاکستان کے مشہور ٹی وی اینکرز اور سوشل میڈیا پر اور اپنے یوٹیوب چینلز پر اس کو یوں بیان کر رہے ہیں کہ بل گیٹس کرونا ویکسین کے نام پر ایک مایکرو چیپ انسانوں کے اندر داخل کرنا چاہتا ہے اور پھر اسے ریموٹ کنٹرول دنیا سے اپنے دیگر مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے گا اس کے ذریعے انسانی دماغ کو بھی کنٹرول کیا جا سکے گا کیا واقعہ ہی ایسا ممکن ہے اس حوالے سے ہم جاننا چاہیں گے عالمی شورت یافتہ نامور پاکستانی سائنستان ڈاکٹر نوید سید سے اور آج کے ہمارے پروگرام کے مہمان ہوں گے مایکرو چیپ کے حوالے سے دنیا بھارے میں شورت پانے والے پاکستانی کنیڈین سائنستان ڈاکٹر نوید سید اس سے پہلے ہم ڈاکٹر صاحب سے آج کی گفتگو کا آغاز کریں ڈاکٹر صاحب کے بارے میں ایک پیکج آپ سے شیئر کرنا چاہتے ہیں پہلے پیکج دیکھئے اس کے بعد آج کی گفتگو کا آغاز کریں گے پاکستانی نجات کینیڈین سائنستان کی ایجاد مایکرو چیپ مستقبلے قریب میں شعبہ ایتیب اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی دنیا میں انقلاب برپا کر دے گی مایکرو چیپ کو انسانی دماغ میں منتقل کر دینے سے فارج اور حادثے سے متاثرہ افراد مستفید ہو سکیں گے کیلیگری کینیڈا میں مقیم ڈاکٹر نویج سید ہیں جن کی بنائی ہوئی مایکرو چیپ سے مستقبلے قریب میں فالج اور حادثاتی طور پر متاثرہ ہوئے دماغ میں اس چیپ کو لگانے سے متاثرہ آزا مکمل طور پر کام کرنا شروع کر دیتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے جرمن اور کینیڈین سائنستانوں کے ساتھ مل کر انسانی دماغ کی میکنیزم دماغی خلیات نیو رائز کی مکمل جنریشن ان کو سیکھنے اور سوچنے کی صلاحیت سے براہ راز تعلق پر تحقیق کی ہے اور انسانی دماغی صلاحیت کو اس سیلکون چپ پر منتقل کیا ہے ان کی بائیومیٹرک چپ سے نیو رائز اور دماغی خلیات بہ آسانی رابطہ کر سکتے ہیں اور باتی بھی کر سکتے ہیں اور اس سے انسانی فعال کو کس حد تک کنٹرول کرنا ممکن ہوا ہے اور اب تک کی تحقیق کے مطابق اس سے نشہ کی لط اور راشہ کی بیماری کا علاج بھی کیا جا سکتا ہے اور فعال اس سے انسانی جسم کے متاسس پر ایک سو سے زائد تحقیقی مقالات لکھ چکے ہیں ان کی اس غیر معاملی صلاحیتوں پر حکومت کینیڈا اور حکومت پاکستان نے انہیں اعزازہ سے بھی نوازا ہے دک سب آپ کو ہم اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں اور آج آپ کو زہمت دینے کا مقصد ایک سوشل میڈیا چینلز پر ایک بہت بڑی خبر جو ہے نا وہ گدش کر رہی ہے جو کہ ایک کہانی کے روپ میں سنائی جا رہی ہے پاکستانی ٹی وی انکرز اپنے سوشل میڈیا چینل پر ایک رشن فلم سٹار نکیتہ میکولوف کے حوالے سے دعویٰ کر رہے ہیں کہ مستقبل قریب میں بل گیٹس ویکسین کے ذریعے مایکرو چیپ انسانی جسم میں داخل کرنا چاہتے ہیں ان کا مقصد دنیا کو کنٹرول کرنا اور زیادہ عبادی کے مسائل کو حل کرنا ہے سر واقعی ایسا ممکن ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے؟ بہت بہت شکریہ ندیم بھائی آپ کا اور آپ کے پروگرام کا بھی میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی جو فہم و ذکا ہے اس وقت اور جس طرح سے آپ نے اس ٹاپک کو ڈسکس کیا ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی اہم ہے دیکھئے یہ یعنی میں نے ان کی رپورٹ تو سنی نہیں ہے لیکن جو یعنی ان تک بھی خبریں پہنچتی ہیں وہ بھی میڈیا ہی کے طرح پہنچتی ہیں تو اس پہ میں تھوڑی سی روشنی ڈالوں گا کہ میڈیا نے یہ ہمارے ہاں پاکستان کے میڈیا نہیں بلکہ گلوبل ہی انہوں نے اس کو کس طرح سے سازش کا نام دیا دیکھیں ہمارے ہاں سپرات میں بہت اچھی بات کہی تھی کہ آپ ہمیشہ ایک تھوڑی فیلٹر رول جو ہے ماشاءاللہ آپ بھی ایک منجب ساتھی ہیں آپ بھی یہی کرتے ہیں تو یہ جتنے بھی ہمارے ماشاءاللہ سے جرنلسٹ ہیں ان کو یہ قوائد ان پر عمل کرنا چاہیے کہ پہلے تو وہ ویریفائی کریں کہ یہ خبر سچی ہے یا جھوٹی ہے اس میں کسی بھی قسم کا تعلق اس سے کوئی نہیں ہے اچھا بل گیٹ کی خلاف یہ لوگ کیوں ہوئے ایک تو دیکھئے بل گیٹ نے جو ہے وہ ٹرمپ کو کرٹیسائز کیا کہ اس نے جو والد ہیلتھ آرگنیزیشن کی فنڈنگ تھی اس کو روڈ دیا پھر اس پہ روجر سٹون جو ہے جس کو چالیس مہینے کی قائد بھی ہوئی تھی وہ ایکٹیو ہوئے بل گیٹ کے خلاف اور انہوں نے ان کہانیوں کو آپس میں جھوڑنا شروع کیا اور ایک نئی کہانی نکال دی اور اس کے پیچھے جو ہے انہوں نے جو انٹی ویکسین ایکٹیویسٹ ہیں جنہوں نے آٹومیٹ ایک آکاؤنٹ پیک آکاؤنٹ کریئٹ کیے ہوئے ہوتے ہیں انہوں نے اس فالس نیوز کو جینریٹ کرنا شروع کیا اور وہ فالس نیوز جینریٹ ہونا شروع ہوئی تو آپ کو پتا ہے کہ وہ پر تو آگ کی طرح سے پھیلتی ہے جب پاکستان میں دیکھئے کہ 20 اپریل کو بل گیٹ نے پاکستان کی تعریف کی اور انہوں نے کہا کہ جو پوریٹ نائنٹین کے سلسلے میں پاکستان نے جو ایفرٹس کی ہیں ان کو میں جو ہے وہ بہت ہی سراتا ہوں اور انہوں نے عمران خان کو پرسنالی کال بھی کیا اب وہ دیکھی جب پاکستان کا تعلق ہوا اور لوگوں نے یہ دیکھا کہ بل گیٹ پاکستان میں انٹرسٹڈ ہے تو اس میں ایک تو یہ میڈیا جو گورمنٹ کے خلاف ہے وہ ایکٹیو ہو گیا اور دوسری طرف جو ویکسین کی پرڈکشن جو ایمپورٹ کرتے ہیں وہ لوگ جہاں اس کے بارے میں آگے کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ بل گیٹ پاکستان میں ویکسین کی پرڈکشن شروع کر دیں یا پلانٹ لگا دیں تو انہوں نے اس طرف سے پروپیکنڈا شروع کیا تھا دیکھیں یہ ایک بالکل سازش ہے جس میں کوئی بل گیٹ کا تعلق نہیں لوگوں نے ادھر سے پگڑ کے چیزیں ہو تو جوڑ کے ایک تہانی سے بناتے ہیں دوسری طرف انہیں انکرز کا مزید کہنا ہے کہ مایکرو چپ کی ذریعے انسانی جسم میں جو داخل کی جائے گی اسے کرپٹو کرنسی کے طور پر استعمال کیا جائے گا اور ایک ایسی ہی بریک چپ جب انسان کے جسم میں داخل کی جائے گی اور اس سے کرنسی مائننگ کا کام دیا جائے گا یہ بڑی حیرانگی والی بات ہے ایسا ہونا ممکن ہے جو ہمارے والی چپ کی ہم بات کر رہے تھے وہ یعنی بہت ہی complicated process ہے اس کے لیے آپ کو specialist surgeon چاہیے اور آپ کو جو ہے وہ یعنی regulatory clearances چاہیے جو کہ بڑی بڑی ہی مشکل کام ہے لیکن جو یہ human implantable چپ کی بات کر رہے ہیں یہ capsule ہیں جو کہ digital certificates ہیں اس کو ہم quantum dot tattoos کہتے ہیں وہ quantum dot کی tattoos ہیں اس میں ہی ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ dissolvable sugar based کی micro needles ہوتی ہیں بہت ہی باریک سی needles ہوتی ہیں اور ان کے اندر وہ vaccine ہوگی ان vaccines کے ساتھ جو ہے آپ نے وہ جگمگاتے یا fluorescent based quantum dots جو ہیں وہ اتنے باریک ہوتے ہیں کہ آپ کو microscope میں بھی نظر نہیں آتے وہ quantum dots اس vaccine کے ساتھ embedded ہوتے ہیں اور یہ biocompatible ہے کہ آپ کے جسم میں کوئی reaction نہ ہو کچھ نہ ہو یہ بہت ہی micro scale کے capsules ہیں اور ان کو جو ہے needles کے ساتھ آپ کی skin کے اندر dissolve کر دیتے ہیں لیکن اس کی جو implications تھی وہ یہی تھی کہ آپ جو ہے اپنے payment کر دیں آپ کا pin card اس کے اوپر ہو آپ کے ذاتی جو ہے اگر ای passport ہو یہ چیزیں اس capsule کے اندر آ سکتی ہیں اور اس کو رکھا جائے سکتا ہے آپ نے جو بات کی وہ crypto currency کی اس کا بھی یہی آئیڈیا تھا کہ crypto currency storage کے لیے ان nano chips کو استعمال کیا جا سکتا ہے اس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ جو payment جو ہے وہ آپ کا cash آپ کے ہاتھ میں ہوگا تو آپ کی ایک virtual pocket ہے ایک سمجھ دیجے کہ ایک ہوا میں ایک آپ کا ایک بٹوا ہے اور اس میں virtual coins ہیں اور اس میں bitcoins بھی ہیں تو یہ token transfer جو ہم کہتے ہیں xrp کے یعنی biochip اس کی value اتنی تیزی سے increase ہوئی ہے کہ 36000% جو تھی اور اس کو originate کرنے والے وہ treasure digital والے لوگ ہیں جو wallet جس کو کہتے ہیں کہ اپنے crypto assets ہیں ان کو safe کر سکتے ہیں لیکن دیکھیں یہ technology بھی بہت مشکل ہے بہت complicated ہے اور آپ کی جو آج کل جو smart watch ہے اس میں آپ کے credit card کی information اور یہ سب چیزیں اس میں آ سکتی ہیں تو یہ یعنی اگین اس کا تعلق جو ہے وہ ایک آپ کی سوچ آگے بڑھانے سے ہے اور آپ کو نہیں جدت لانے سے ہے اور اس کا کوئی سازشی پہلو نہیں ہے ڈٹس آب ڈی ٹونی ٹونی کے نام سے اس plan کے حوالے سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ آنے والے وقت میں اس چپ کی مدد سے انسانی شناکت یعنی کہ passport شناکتی card that kind of stuff اور medical کی جو آپ کی ڈیز ہیں اور even کہ گاڑی استعمال یعنی گاڑی کو start کرنے کے لیے بھی اسی چپ کی مدد لی جائے گی اور یہ حتی کہ یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ سویڈن اور ناروے میں یہ یہ جو چپ ہے نا اس پہ کام شروع ہو چکا ہے اس کو انسانی جسم میں داخل کیا جا رہا ہے یہ کوئی کہانی لگتی ہے یا واقعی ایسا ممکن ہے کہ اس کو ابھی سے اس پر عمل شروع کیا گیا ہے ایسا ہے یا ابھی یہ کہانیوں کے روپ میں ہی یہ دکھایا جا رہا ہے آپ کیا کہیں گے اس بارے میں جو آئی ڈی ٹوئنٹی ٹوئنٹی کا جو ڈیجیٹل پروجیکٹ ہے یہ ایک نیو یارک کی نون پروفیٹ بیس کامپنی دی جس میں مایکروسافٹ انوالف تھا مگر اس میں بہت سی جو ہے وہ ان جی اوز انوالف ہیں اس میں اکیڈیمکس یونٹس پروفیسرز یونیورسٹیز انوالف ہیں اس میں بلک چین کی فرنس بھی اس کے اندر انوالف ہیں اور اس کے میں نے جیسے پہلے کہا تھا کہ یہ بنگلہ دیش سے جو ویکسین کا ریکورڈ ہے اس کو ٹریک کرنے کے لیے یہ پروجیکٹ جو ہے وہ انہوں نے شروع کیا تھا جو انوالف ہیں ان ٹیکنالوجیز کے انہوں نے کہا کہ اس کو ہم کونٹن ڈاٹ ٹیٹوز کو اس لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں کہ اس سے جو ہے وہ آپ اپنے کریٹ کارٹ کی انفرمیشن رکھیں آپ کا ڈیٹا سیکیور ہو جائے گا آپ کو پچاس ہزار نمبر یاد نہیں کرنے پڑیں گے اور وہ جب جو ہے جو آپ نے ذکر کیا وہ ابھی آپ کو مٹیریل مل جاتا ہے آپ آن لائن بائے کر سکتے ہیں آپ اپنے اندر وہ چپ خود بھی انپلانٹ کر سکتے ہیں وہ چھوٹا سا کیپسول ہے آپ کو وہ لائٹوکین دیتے ہیں ساتھ میں وہ لوکل انیسٹرک ہے اس کے بعد آپ نیڈل انسٹ کریں اور اس کو آپ ریلیز کر دیں انجٹ کر دیں زخم خودی ہیل ہو جاتا ہے وہ چھوٹی سی جو ہے کیپسول آپ کی انگلی میں رہتی ہے کے درمیان اور اس میں ساری آپ کی انفرمیشن رہتی ہے تو وہ تو دیکھیں ایک سائنٹیفک پہلو ہے وہ سیفر بھی ہے کہ آپ کو جانا نہیں پڑتا کہ آپ اس کمپنی میں جا کے پیسے بھیج رہے ہیں کچھ منی ٹرانسفر کر رہے ہیں بل پے کر رہے ہیں تو that has a very different اس کی یعنی اس کی approach outcome وہ بہت ہی مختلف ہے تو اس قسم کی جو افوائیں ہیں ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے ہاں سائنس کے انتر یہ ہے کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے سائنس کہتی ہے کہ ہاں ہو سکتا ہے کیا اس کا مسرک غلط چیزوں میں ہونا چاہیے legislation جو ہے وہ ethical bodies کہتی ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے اور ایسا ہم کر بھی نہیں سکتے تو دیکھیں یہ تو ان امیر ملکوں کی داستان ہے ان کی کہانیاں ہیں ان کے ہاں تو سب کچھ ہو سکتا ہے ہم بیٹھے بیٹھے اتنا کچھ کر سکتے ہیں ہم جیسے غریب ملک کے اندر ایک chip کی implantation میں آپ کو جو ہے know how چاہیے اور اس کے علاوہ اگر آپ نے وہ chip لگا بھی دی تو اس کو read کیسے کریں گے جس کی range جو ہے وہ کچھ interest سے برابر بھی نہیں ہے اور ساتھ یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو chip ہے یہ چاول کے size کی ہوگی اور اسے چند ہی منٹ میں انسان کے اندر منتقل کر دیا جائے گا ڈرسا اگر ایسا ممکن ہوا تو واقعی لوگ رضا منت ہو جائیں گے اور یہ اتنی آسانی سے ہوگا کہیں کوئی ایسے مسائل تو جنم نہیں لیں گے کوئی medical point of view کے ساتھ کوئی ایسی چیز اور ہماری جو third world countries ہیں ان کی اندر ایسا possible ہے کہ ایسا ہو جائے کہ یہ آنان فانان یہ chip انسان کے جسم کے اندر داخل کر دی جائے دیکھیں انہوں نے جو یہ chip ڈیزائن بھی کی ہے یہ بائیو کمپیٹیبل ہے تو وہ بائیو کمپیٹیبل ہے کہ وہ خود بخود جو ہے وہ ڈیزول بھی ہو جاتا ہے رائس کے میٹریل سے وہ کیپسول بنایا ہے اور وہ جو کانٹوم ڈاٹس کو ریلیز کر دیتا ہے وہ کانٹوم ڈاٹس آپ کے جسم میں رہتے ہیں لیکن یہ دیکھیں چوہوں کی حد تک پر ٹیسٹ ہوا انسانوں میں یہ ٹیسٹنگ نہیں ہوئی ہے کیونکہ آپ کا لیور جو ہے وہ اس کو کیسے ٹریٹ کرے گا آپ کے باڈی کا ایمیون سسٹم ان کوانٹوم ڈاٹس کو کیسے کیا کوئی ایلرجک ریاکشن ہوگا یہ نہیں ہوگا تو یہ چیزیں ابھی بہت ہی ارلی سٹیجز ارلی مرائل میں ہیں لیکن وہ ایسی implantable chip ہے کہ آپ کے ہیں جیسے کانٹا چوب گیا اگر آپ کو نہیں پسند آپ وہ کانٹا نکال بھی سکتے ہیں تو اس میں کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے اس کے اندر اچھا اس کے اندر جو آپ نے لگا بھی دی تو اس کو ریڈ کرنے کے لیے آپ کو کوئی ریڈر ٹرانسپورٹر چاہیے تو وہ بھی آپ کے پاس دستیاب نہیں ہے تو ہمارے ہمیں تو انہیں سوالی ان چیزوں کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جی ڈر صاحب بہت شکریہ ڈر صاحب آخر میں آپ ہمارے ناظرین اس پروکرام کو دیکھنے والوں کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے دیکھئے میں یہی کہوں گا کہ دیکھئے قومی مفاد کو سب سے آگے رکھیں ہم سے لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ آپ لوگ کیوں باہر سے اتنا آپ کے دل میں درد ہے آپ جیسے آپ ہیں ندیم طفیل صاحب آپ جو ہیں وہ کتنا ہمیشہ پاکستان کو یہاں پرموٹ کرتے ہیں یہ آپ کے جذبات یہ قابل تحسین ہے قابل فاخرت و افتخار آپ جیسے لوگ ہیں جو پاکستان کی ایسی پوزیٹیو ایمیج کو کریٹ کرتے ہیں دیکھیں پاکستان جو الحمدللہ سورہ رحمان کی تفصیر ہے اس ملک میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے آسمانوں سے چھوٹے ہوئے پہاڑ ہیں لیلہاتے ہوئے کھیت ہیں آپ کے پاس باغات ہیں آپ جیسے انور ریٹال جیسے پھول کو پھل کو آپ کسی کمرے میں گھر میں نہیں چھپا سکتے اس کی خوشبو ایسی ہے کہ دنیا کو کوئی پھل آپ جیسے پھولوں کی خوشبو دنیا میں کہیں نہیں ہے کہیں ایسا نہیں ہوتا کہ جو ہے وہ ایک دفعہ اگر آپ نے فصل کوئی لگا دی تو اگر جیسے ہالنڈ میں اگر آپ نے پیاز لگا دیئے یا علو ہوگا دیئے تو تین سال تک اس زمین میں آپ فالو نہیں ہوا سکتے ہمارے دھردی کو دیکھیں الحمدللہ جب ایک فصل کٹتی ہے تو دوسری لگ جاتی ہے پانچ پانچ جہاں فصلیں وہ زمین سونا اگلتی ہے تو یہ جو سورہ رحمان کی اصل تفسیر ہے وہ ہمارے ملک ہے پھر ہمارا سب سے بڑا ٹریجر اور سب سے بڑا جو ایسٹ ہے وہ ہماری یوت ہے ہماری نوجوان نسل ہے دیکھیں پاکستان کی 50% population is 125 دنیا جو ہے اس کو رش کی نظر سے دیکھتی ہے جائنا اگر آپ میں انٹرسٹڈ ہے تو آپ کی اس یونگ فورس کی وجہ سے یونگ سٹرنٹھ کی وجہ سے آپ میں وہ انٹرسٹڈ ہے تو خدارہ یہ جو ذہن ہیں ہمارے ان کو امادہ کریں اچھی سوچ کے لیے ان کو مضبط سوچ پر ڈالیں ان آزہان کی آپ ان میں ایک curiosity کی سنس پیدا کریں کہ ہم وہ لوگ ہیں جو سورج کی شواؤں کو قید کر سکتے ہیں ہم چاند پہ اور مریخ پہ کمندیں ڈال سکتے ہیں ہمارے اندر اتنا potential ہے ہمارے پاس دنیا کا سب سے بہترین مذہب ہے اور وہ یعنی مذہب ایسا ہے جو قیامت رہنے والا ہے ہمارے پاس جو رب ہے وہ رب العالمین ہے ہمارے پاس جو نبی ہیں وہ رحمت طلیل عالمین ہے تو ہمارے پاس دیکھئے ایک charter ہے ایک mandate ہے ایک مطمئن نظر ہے جب ہم نے ان کو فالو کیا تو اسلام کی جو گولڈن ایج تھی جو یہ آج یورپ چپ امپلانٹ کرنے کی بات کرتے ہیں ہم چھ سال سال پہلے ان سے کیٹریٹ کی سرجری کر رہ تھے ہمیں human anatomy ان سے ہزار سال پہلے معلوم تھی astronomy physics chemistry کسی بھی شعبے میں دیکھیں ہم نے لیڈ کیا کیونکہ ہماری سوچ مصبت تھی ہمارے جو میڈیا تھے ہمارے جو ذرائع بلاگ تھے انہوں نے ان چیزوں کو پرموٹ کیا تو میرا میسیج یہی ہوگا کہ دیکھیں کہ national interest کو سب سے پہلے مقدم رکھیں ہم سے لوگ پوچھتے ہیں تم کیا کرتے ہو تم ان سے یہی کہتا ہوں کہ دشت میں پیاز بجھاتے ہوئے مر جاتے ہیں ہم پرندے کہیں جاتے ہوئے مر جاتے ہیں ہم ہیں سوکھے ہوئے تالاب پہ بیٹھے ہوئے ہنس جو تعلق کو نبھاتے ہوئے مر جاتے ہیں جی ڈاٹ صاحب 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 آپ کا بہت بہت شکریہ آپ ہمارے لیے باہر کی دنیا میں اوورسیز میں قابل فخر ہیں اور جب کوئی ڈاکٹر نوید سید صاحب کا نام لیتا ہے تو ہمارا سار فخر سے بلاند ہو جاتا ہے کہ ان کا تعلق پاکستان سے ہے نٹ صاحب بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم ہمیں دیا اور انشاءاللہ تعالی آنے والے وقت میں بھی آپ کو تقلیق دیتے رہیں گے سر بہت بہت شکریہ آج کے ہمارے پروگرام کا حصہ بننے گا ہے میں خاتم ہوں آپ کو اللہ اچھا رکھیں اللہ حافظ جی دوستو یہ تھی آج کی کہانی جو کہ کرونا وائرس کے حوالے سے پھلائی جانے والی افواہوں اور جھوٹی کہانیوں کا جو شور مچ رہا ہے اس حوالے سے ہم نے کوشش کی کہ عالمی شورت یافتہ سائنس دان جو کہ مایکروچپ کے حوالے سے ایک عالمی شورت رکھتے ہیں ان کے ان کو آپ کے روبرو کیا جائے اور میں امید کرتا ہوں کہ ڈاکٹ صاحب کے جوابات سے یہ ساری صورتحال کلیر ہو گئے ہوگی کہ یہ سب افواہیں ہیں اور ان پر یقین نہ کیا جائے دوستو آپ ہماری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور انشاءاللہ ایسی بے شمار کہانیاں جو دیس سے پردیس تک جڑی ہوئی ہیں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا آپ سے ملاقات ہوگی آنے والی نئے ویڈیو میں اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ